دوستو دنیا کے کل آبادی ساڑھے سا سو بلین ہے لیکن ساڑھے سا سو بلین کی اس دنیا میں بہت ہی ایسے کم لوگ پہ جاتے ہیں جو کہ دنیا میں مجود تمام لوگوں سے بلکل الگ ہوں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو چھے ایسے انیوزویل بچوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ دنیا میں مجود عام بچوں سے بلکل الگ ہیں جی ہاں دوستو میرا نام ہے نمان مقصود اور یہ سب سچ ہے نمبر ایک نوریانا نوریانا رشیا کی چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والی ایک خوبصورت بچی اس کو سب سے زیادہ انیوزویل اس کی سکن بناتی ہے نوریانا کی سکن مکمل طور پر وائٹ ہے یعنی اس کے اگر بالوں کی بات کی جائے کانوں کی بات کی جائے چکس کی بات کی جائے ہاتھوں کی بات کی جائے تو تمام چیزیں نریانا کی جو ہیں وہ وائٹ آور اور سب سے زیادہ پوپلیارٹی نریانا کو تب ملی جب ریشیا کے ایک فٹوگر فر نے نریانا کی فوٹوز جو تھی وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی اس صورت میں نریانا کو رات و رات میں ہی جو تھی وہ پوپلیارٹی حاصل ہوگی ایسے میں نریانا کے آج کل سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہے وہ اس کی مدر سمبھا رہی ہیں اور نریانا مکمل طور پر جو ہے وہ سٹڈی کے اوپر فوکس کر رہی ہیں ایسے میں نریانا کو جو تھا وہ کافی بڑے بڑے برینڈز کی طرف سے اوفر آئی تاکہ وہ ان کی کمپنیز کی جو ہے وہ ایڈوٹائزمنٹ کرے اور ان کی کمپنیز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے لیکن ابھی نریانا کے مدر نے جو ہے وہ مکمل طور پر تمام ان برینڈز کو جو تھا وہ انکار کر دیا تھا بیکوز آف نریانا سٹڈیز دوستو بچپن کی عمر ایسی عمر ہوتی ہے جیس میں انسان جو ہے وہ ٹویس کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا ہے لیکن جلیانا نے اپنی صرف دو سال کے عمر میں جیمناسٹک اور بوڈی بیلڈنگ کرنا شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے جلیانا کی بوڈی جو تھی وہ دو سال کی عمر میں ہی جو تھی وہ کافی اچھی بن چکی تھی تو ایسے میں جلیانا نے جو تھا وہ بہت سے ورلڈ ریکورڈ بھی اپنے نام کیے جیسے کہ چار بوٹلز کی مدد سے پش اپس لگانا اور جلیانا نے دس میٹر تک ہینڈ ووک کر کے گینیس بوک آف ورلڈ ریکورڈ میں اپنا نام بھی درج کروایا نمبر تین الیکزنڈرہ سائی الیکزنڈرہ جو کہ اسٹین سوشل میڈیا سٹار ہے الیکزنڈرہ کے انسٹراغرام کے اوپر ڈیڑھ لاکھ سے بھی زیادہ فولورز ہیں ایسے میں الیکزنڈرہ کو جو ہے وہ سب سے زیادہ انیوزول ان کی بوڈی گروتھ phenomena تی ہے الیکزنڈرہ کو جو ہے وہ ایک لینگرڈ ہینھ سیل ہسٹو توسیس کی بیماری یا یہ ایک कسم کا کینسر ہوتا ہے جس کی وجہ سے الیکزنڈرہ کے بوڈی سیل جو ہیں وہ آئے دن ڈسٹروئے ہوتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے الیکزنڈرہ کی بوڈی جو ہے وہ آم بچوں سے زیادہ گروتھ کرتی ہے تو ایسے میں انکزنڈرا کو جو ہے ان کی بوڈی گروز سب سے زیادہ انیوجول بناتی ہے نمبر چار ملیانا وردی دوستو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی شکل و صورت کبھی کبار اس کے ماں باپ سے ضرور ملتی ہے کبھی کبار اس کے بال کبھی آنکھیں کبھی نوز وغیرہ جو ہے ان کے ماں باپ پر ضرور جاتی ہے ایسے میں ملیانا کے اگر سر کے آگے والے بال دیکھے جائیں تو وہ مکمل طور پر آپ کو سفید نظر آئیں گے ایسے میں ملیانا کو کسی بھی قسم کی بیماری نہیں یہ جینیٹی کریں ملیانا کی مدر کے اور اس کی گرینڈ مدر کے بال بھی جو ہے وہ آگے والے سفید ہیں ایسے میں ملیانا کی گھر والوں کو بھی اس چیز کا علم نہیں کہ کب سے یہ چیز جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے ایسے میں ملیانا کی جو گریڈ گرینڈ مدر تھی وہ یتیم کھانے میں جو تھا ان کو روپ کیا گیا تھا جس کے بعد ان کو اس چیز کا پتہ نہیں کہ یہ چیز کب سے چلی آ رہی ہے نمبر پانچ ٹیسا ایمینس دوستو ٹیسا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی انجیٹک بچی ہے ایسے میں ٹیسا کو جو ہے وہ گوننا پھرنا ناچنا کودنا جو ہے وہ بہت پسند ہے لیکن ٹیسا عام بچوں سے مکمل طور پر الگ ہے یعنی کہ ٹیسا کی ناک ہی نہیں ہے ایسے میں ٹیسا کو جو ہے وہ بہت ہی ریر قسم کی بیماری ہے ایسے میں ٹیسا کے ماں باپ کو اس چیز کا پہلے سے ہی پتا چل چکا تھا جب ٹیسا کی ماں پریگنٹ تھی یعنی کہ ایلٹرسون کے وقت جب ٹیسا کے ماں کی ریپورٹ آئی تو مکمل طور پر ڈوکٹر سے چھوکڑ ہو گئے اور اس کی ماں کو بتایا کہ آپ کی بچی کا فیس جو ہے وہ مکمل طور پر فلیٹ ہے ایسے میں ٹیسا جو ہے وہ کسی بھی چیز کو سنگ نہیں سکتی اور ٹیسا کو جو ہے وہ نزلہ زکام بھی نہیں ہوتا ایسے میں ٹیسا جو ہے اپنی موں کی مدد سے ہی جو ہے وہ سانس لیتی ہیں ٹیسا کی اس بیماری کی وجہ سے ٹیسا کے ہارٹ اور آئیس کو جو ہے وہ کافی پروبلم ہو رہی ہے اور ٹیسا کی ایک آنکھ جو ہے وہ مکمل طور پر بلائنڈ بھی ہو چکی ہے ایسے میں ٹوکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ اگر فیوچر میں ٹیسا کو زیادہ اس چیز کی وجہ سے پروبلم ہوئی تو ایسے میں ٹیسا کا نوز جو ہے وہ 3D پرنٹر کے ذریعے بنانا پڑے گا اور اس کا آپریشن کیا جا سکتا ہے نمبر چھے موہین بیکنوف دوستو موہین بیکنوف کو سب سے زیادہ یونیک اس کی پلکے بناتی ہے یعنی کہ اس کے ماں باپ کا کہنا ہے کہ جب موہین پیدا ہوا تھا تو اس کی پلکے جو تھی اس کی لیپس کو ٹچ کرتی تھی تو ایسے میں جو ہے آج کل کے دور میں موہین کی پلکے جو ہیں وہ 3.4 سینٹی میٹر ہیں موہین کو اپنی پلکے جو ہیں وہ کافی پسند ہے اور اس کو اس چیز سے کسی بھی قسم کی پروبلم نہیں جب بھی موہین اپنے ماں باپ کے ساتھ باہر جاتا ہے تو کافی لوگ جو ہیں اس کے ساتھ فوٹوز بنانا بھی پسند کرتے ہیں اور اس کی یونیک پلکوں کے بارے میں جو ہے وہ بھی بوچھتے ہیں تو ایسے میں موہین کو کسی بھی قسم کی ان لوگوں سے اور اپنی پلکوں سے جو ہے وہ پروبلم نہیں ایسے میں موہین جو ہے وہ ایک فوٹبولر بننا چاہتا ہے ڈوکٹرز کا بھی یہی ماننا ہے کہ اس کی پلکے جو ہیں وہ قدرتی طور پر ہی ایسی ہیں اور اسے کسی بھی قسم کی پروبلم نہیں یہ مکمل طور پر فیزیکلی فٹ ہے دوستو اگر آپ ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سچے چینل کو سبسکرائب ضرور کرلیں گوڑ بلیس یو